بیس اللہ لڑ حالیلویہ خدا کا شکر اس کے قدوس نام کی تعریف و تمجید عبداللہ بات ہوتی رہے اور ہم اسی طرح خدا ان کے قدموں میں جھکتے رہیں اس کے کلام کو سیکھتے رہیں اس کی محبت اس کی قربت میں بڑھتے چلے جائیں اور اپنے آپ کو پاکیس کی طرف آمزن کریں آمین آئیے آج ایک پر بھی رم خدا ان کے کلام میں سے دیکھ لیتے ہیں میرے ساتھ دیکھئے گا نئے اہتنامہ میں سے ایمال کی کتاب اس کا چھبی سوان باب اور اس کی اٹھارمی آیت کلام خدا میں کچھ اس طرح سے مرکوم ہے کہ تو ان کی انکھیں کھول دے تاکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف اور شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع لائیں اور مجھ پر ایمال لانے کے باعث گناہوں کی معافی اور مقدسوں میں شریک ہو کر میراس پائیں خدا کے پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا مند کی خاص برکت ہو آمین خدا مند کا شکر ہو بہتی خوبصورت بہتی پیاری گواہی پاروس رسول کی جو اس نے چھبیس میں باب میں شامل کی گئی ہے میرے عزیزو ہم سب اگر ایمال کی کتاب کا چھبیس میں باب پڑھ لیں تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سول یعنی کہ پالوس کس طرح کا شخص تھا اور وہ کیا کیا کرتا تھا کس طرح سے خدا کے لوگوں پر ظلم ڈھاتا تھا کس طرح سے خدا کے لوگوں کو تنگ کرتا تھا اور جب اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو خدا مند نے اسے چن لیا اسے دمشق کی راہ پر پکڑ لیا اور اسے کہا اے سول اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے تو مجھے کیوں تنگ کرتا ہے ایک بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے سول کے معنی جو ہیں وہ ہے بڑا اور پالوس کے معنی جو ہیں وہ ہے چھوٹا اور جب اس نے خدا مند کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا وہ خدا مند کی راہ میں آ گیا تو میرے عزیزو وہ سب سے چھوٹا بن گیا حالانکہ وہ کہتا ہے کہ میں فخر کرنا چاہوں تو میں اپنی بہت ساری چیزوں پر فخر کر سکتا ہوں کیونکہ میں فریسی ہوں میں گملیل کے قدموں میں بیٹھ کر پڑا ہوں میں بہت ایجوکیٹڈ شخص ہوں میں بہت پاورفل شخص ہوں میں رومی شہریت رکھتا ہوں میں رومی نیشنیلٹی رکھتا ہوں لیکن اس کے باوجود میں اپنی ساری چیزوں کو ہیج سمجھتا ہوں نیج سمجھتا ہوں کچھ نہیں سمجھتا ہوں بلکہ اگر میرا کچھ فخر ہے تو وہ صرف اور صرف میرا خدا ہے یہاں خدا مند یسو المسیح اس باب میں اسے نظر آتے ہیں اور خدا مند اسے کہتا ہے کہ تو مجھے کیوں ستاتا ہے اور پالوس رسول کہتا ہے کہ تو کون ہے جس کو میں ستاتا ہوں تو میرے عزیزو خدا مند یسو المسیح نے اسی وقت اسے چن لیا اپنی خدمت کے لیے اپنے گواہی کے لیے اور اپنی امت کے لیے اور غیر اقوام کے لیے کیونکہ بہت سارے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ پالوس رسول جو ہے وہ خدا کا چنوا وسیلہ تھا تاکہ غیر قوموں میں بھی جا کر خدمت کر سکے خدا کے کلام کی گواہی دے سکے اور بہت سارے لوگوں کو خدا مند کے پاس لا سکے سو یہ شخص جو مسیحی لوگوں کا دشمن تھا مسیحی لوگوں کو مارتا کورتا تھا جو یسو پر ایمان لاتے تو انہیں قتل تک بھی کر دیتا تھا اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب ستفنس کو شہید کیا گیا تو پالوس رسول وہاں بر موجود تھا اور اس کی رضا اس میں شامل تھی کہ ستفنس کو شہید کیا جائے اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسے پتھر مار مار کر سنسار کیا گیا اور وہاں پر اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی ستفنس نے اس نے کہا کہ اے خدا ان کو معاف کر اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں آسمان کو کھلا ہوا اور خدا مند یسو المسیح کو خدا باپ کی داری طرف بیٹھا ہوا کھڑا ہوا دیکھتا ہوں سو پالوس رسول جو لوگوں کو تنگ کرتا تھا جو لوگوں کو ستاتا تھا خدا نے اسے چن لیا اور اسے کہا کہ تُو اندھیرے سے روشنی میں اور شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع دلوائے گا لوگوں کو تو لوگوں کو مقدسوں کی میراس میں شامل کرے گا تو ان کو گناہوں کی معافی دلائے گا تو انہیں ایمان میں آگے لے جائے گا اگر ہم اس کی وہی آیت جو ہے اس کا دوسرا حصہ پڑھ لیں یعنی کہ اٹھاروی آیت کا تو وہاں پر لکھا ہے کہ شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع لائیں اور مجھ پر ایمان لانے کے باعث گناہوں کی معافی اور مقدسوں میں شریک ہو کر میراس پائیں میرے عزیزوں جو خدا منی یسول مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ گناہوں کی معافی کو حاصل کرتے ہیں اور مقدسوں کے ہم میراس بن جاتے ہیں خدا منی یسول مسیح نے خود کہا میں جاتا ہوں جا کے تمہارے لئے جگہ تیار کروں تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو تو کلام کا یہ حصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں روشنی کی طرف آنا ہے ہماری بند آنکھیں جو ہیں وہ خدا کی کلام کے وسیلہ سے کھلیں گی اور اگر آج ہم ایک دوسرے کے لئے دعا کریں کہ خدا من تو ہماری بند آنکھوں کو کھول دے اور ہمیں ہندیرے سے روشنی میں لے اور ہمیں شیطان اور اس کے اختیار اس کے قبضہ سے چھڑا لے تاکہ ہم تیرے مقدسوں میں شامل ہو جائیں میرے عسیزو آج بہت ساری جگہوں پہ ہماری آنکھیں بند ہیں بہت ساری چیزیں ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی اور بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر بھی ہم ان چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں ہم انہیں نظر انداز کر رہے ہیں جبکہ خدا مند خدا آج ہماری آنکھوں کو کھولنا چاہتا ہے تاکہ ہم برائی کو اور بدی کو دیکھ سکیں اور اس سے گنارہ کر سکیں اور ہم ہندھیرے سے ہٹ کر روشنی میں شامل ہو سکیں روشنی میں آ سکیں خدا مند خدا روشنی ہے اس کا کلام روشنی ہے وہ سچائی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ روشنی میں آ جائیں تاریکی کے کاموں کو چھوڑ دیں آج بہت سارے تاریکی کے کام ہم کرتے ہیں بہت ساری گندی عدات ہم میں پائی جاتی ہیں لیکن خدا مند خدا چاہتا ہے کہ ہم ان ساری بری عدات سے توبہ کر کے خدا مند کے لوگوں میں شامل ہو جائیں یاکوب کا خط اس کا چوتھا باب اور اگر ہم اس کی ساتھویں آئے دیکھ لیں تو وہاں پر لکھا ہے پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا تابع داری فرما برداری بہت ضروری ہے میرے عزیزو ہمیں خدا کے تابع دار ہونا ہے ہم نے اس کے تابع ہو جانا ہے اور ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے تاکہ وہ ہم سے بھاگ جائے میں غور کر رہی تھی کہ بہت ساری جگہوں پہ ہم بے بس ہو جاتے ہیں ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی غلطیاں خطائیں کر جاتے ہیں کیوں اس لیے کہ ہم میں رول قدس کی قدرت کم ہوتی ہے اس کا زور کم ہوتا ہے ہم اس کے تھوڑا سائیڈ پہ کر دیتے ہیں ہم تھوڑے پیچھے ہڑ جاتے ہیں میرے عزیزو ہم میں وہ قوت وہ قدرت نہیں رہتی جس سے ہم ڈٹ کر ابلیس کا مقابلہ کر سکے اور اس کے گندے کاموں پر حاوی ہو سکے یا ان کو ہم ختم کر سکے یا ابلیس کو ہم بھگا سکے کیونکہ ہم اس کا مقابلہ ہی نہیں کر پاتے ہم کمزور پڑ جاتے ہیں لیکن جب خدا مند کا روح ہمارے اندر ہوتا ہے وہ زور پکڑتا ہے تو ہم گناہوں کا اور ابلیس کا مقابلہ کر لیتے ہیں اور ان پر خالب بھی آتے ہیں سو خدا کا کلام تو ہمیں روز بروز یہ ہی سکھاتا ہے کہ تم ابلیس کا مقابلہ کرو گے تو وہ تم سے بھاگ جائے گا تو آج کیا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہم ابلیس کا ہم مقدسوں کے ہم میراز ہو جائیں ہم اس میں شریک ہو جائیں اس بادشاہی میں اس ہمیشہ کی زندگی میں جو اس نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے آج ہم اپنے اپنے پر غور کریں اور اپنے آپ کو دیکھیں کیا کوئی ایسا ڈاک یا تاریک ایریا ہے ہمارے اندر جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں روشنی میں آنے کی ضرورت ہے کیونکہ خدا مند خدا تو روشنی ہے اور وہ جہاں پر آتا ہے وہاں سے تاریکی بھاگ جاتی ہے اور جہاں وہ کہتا ہے روشنی ہو جا اور وہاں پر روشنی ہو جاتی ہے تاریکی کی کیا مجال کہ اس کے سامنے ٹھہ سکے سو آئیے پھر آج اپنے آپ کو خدا مند کے قدموں میں رکھیں اس کے قدموں میں آجیں پوری طور پر مکمل طور پر اس کی تابداری کریں تاکہ ہم ڈٹ کر ابلیس کا مقابلہ کریں اور خدا کا کلام سچا ہے وہ کہتا ہے کہ جب تم ابلیس کا مقابلہ کرو گے تو وہ تم سے بھاگ جائے گا اور ایک بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ابلیس شیطان ایک ہارا ہوا دشمن ہے اور جب ہم اس ہارے ہوئے دشمن کو دیکھتے ہیں تو ہم پھر بھی ڈر جاتے ہیں لیکن اگر ہم اس کے سر پر پاؤں رکھ دیں تو وہ ہم سے بھاگ جائے گا تو یہ ہوگا صرف اور صرف خدا کی قدرت سے پاکرو کے زور سے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم خدا کی حضوری اس کے معموری میں بڑھتے چلے جائیں تاکہ جب ہم ابلیس کا مقابلہ کریں تو وہ ہم سے بھاگ جائے ہماری اندھی آنکھیں کھل جائیں اور ہم تاریکی سے روشنی کی طرف آ جائیں آمین